اب سب سے پہلے ذرا سری نگر جمہور قومی شہرہ کی بات کرتے ہیں جہاں پر اطلاعات اور خبر یہ ہے کہ ایک حدثہ سڑک کا حدثہ پیش آیا ہے اور یہ حدثہ صبح صبح بانی حال کے مقام پر پیش آیا ہے جہاں پر ایک نوجوان کے مارے جانے کی بھی خبر ایک ڈرائیور کے مارے جانے کی خبر ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا نام ببلو کمار ولد یہ جو رامبن کے رہنے والے ہیں مطرہ رامبن کے رہنے والے ہیں ان کی ہلاکت ہوئی ہے اور ابتدائی خبروں کے مطابق جو ٹرک ریسٹریشن نمبر جے کے زیرو ٹو سی ڈبل فور زیرو سیون تھا اس کے ساتھ حدثہ پیش آیا جس کے بعد ایک ڈرائیور کے مارے جانے کی اطلاع اور خبر اس وقت سامنے آ رہی ہے موسم سرما کی آمد آئی ہے اور اس کے ساتھ ہی سرینگر جمہوں قومی شہرہ پر بھی حادثات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے پہلی تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرک زیرے نمبر جے کے زیرو سی ڈبل فور زیرو سیون جو ہے اس کے ساتھ یہ کلائیڈ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ایک ڈرائیور ببلو کمار کے مارے جانے کی خبر ہمارے ساتھ ہے ندیم اس وقت ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں ندیم صاحب اپ ڈیٹ کریں کتنے بجے کا یہ حادثہ ہے اور یہ جو ڈرائیور ہے کیا یہ مقامی رامبن کا ہی رہنے والا ہے جی بلکل گوھر صاحب دیکھیں اس وقت ہم صبح صبح کی بات کریں سرینگر جمہوں نیشلہ پر دو الگ الگ سانک حادثات میں ایک شخص نے اپنی جان گوائی ہے اور ایک شخص زخمی ہوا ہے اگر آج صبح کی بات کریں بانی حال ریلوی کے پاس میں ایک ٹک جو کی وادی کشمیر کی طرف جا رہا تھا جے کے زیرو جے کے ٹو سی فور فور زیرو سیون جس میں ببلو کمار صنف چونیلال جو چونیلال جو میترا رامبن کے رہائشی ہیں ان کی یہاں پر ڈیٹھ ہوئی اور اس کے بعد ابھی کچھ منٹ پہلے کے اگر ہم بات کریں تو ناچلانا کے مقام پر بھی فروڈ سے بھری ایک گاڑی ایک پہاڑی سے ٹکرا گئی ہے جہاں ڈرائیور زخمیں ہوا ہاتھ اکل ملا کریں کہ آج صبح صبح سینگر جامو نیشنلائیو پر دو الگ الگ ساڑک ہاتھ ساتھ میں ایک شخص لوگ ماجل ہوا اور ایک ابھی بھی زخمی حالت میں اسپطال کے اندر پہنچایا گیا ہے ندیم یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے جب ہم زخمیوں کی بات کرتے ہیں حادثے کی بات کرتے ہیں آج مطلع زیادہ عبرالود ہے نہیں صورتحال بہتر تھی لیکن اس کے باوجود بھی ایکسیڈنٹ ہوئے کیا یہ ڈرائیور کی لاپرواہی ہے یا کچھ اور وجوہات اس میں سامنے آ سکتی ہے بلکل دیکھیں گوھر صاحب میں آپ کو ایک چیز بتا دو کیونکہ اس بات پر جب ہم دیکھیں کیونکہ اکثر ہم نے سڑک ہاتھ ساتھ جو دیکھی ہیں آپ ہائی وے پر دیکھیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ سڑک ہاتھ ساتھ زیادہ رونما ہوتے ہیں یا پھر چندر کوٹ سے لے کر میہاڑ کے علاقے میں تو کہیں نہیں کہیں جب ہم نے ڈرائیور سے بھی بات کی حالی کہ ایکسپرٹ سے بات کی انہوں نے تو الگ الگ آزز بتائے لیکن جب ڈرائیور سے ہم نے بات کی تو ان کا صاف یہ کہنا ہے کہ جب ہم بہت ڈاؤن کی طرف چال رہے ہوتے ہیں جہاں گریڈ کافی جو ہے گرا ہوا سڑک کا ہے اور کہیں نہیں کہیں بریکس وہاں پر گاڑیوں کی کم لگ دی اور ایسا ہی اب آپ جب دیکھیں گے بانی حال ٹوارڈز جب آپ رام سو نکلتے ہیں تو بہت ساری اترائی جسے ہم کہیں گے تو گاڑیوں کی جو بریکس تھے وہ کام کم کر دی اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوڈیٹ گاڑیاں اکثر دھلواس ایریا بیڑا ایریا یا پھر کنفر ایریا اور مینگزیمم ناچلان ایریا میں ایکسٹینٹ کہیں نہیں کہیں ڈرائیورز کا یہ کہنا ہے ایکسپرٹ کا کچھ اور کہنا ہے لیکن پریشانی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرائیورز کر رہے تھے کہ آج سرین اگر جمہو قومی شارعہ پر بانی حال سے رامبن سیکٹر کے اندر دو حادثے ہوئی ہیں ایک حادثے کے اندر فروٹ سے لدہ ٹرک جو تھا وہ ٹکرایا ہے تاہم وہاں پر ڈرائیورزکنی اور دوسرے حادثے میں ایک ڈرائیور کی موت ہوئی ہے ببلو کمار ولد چونی لال ساکنے میترہ رامبن اس کا نام بتایا گیا ہے جس کی موقع پر ہی موت ہوئی ہے تصویر آپ کے سامنے ہیں